نیوزلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنڈی سیریز کے لیے سترہ رکنی قومی ٹیم کا اعلان بابر آزم نیوزلینڈ کے خلاف سیریز میں قومی ٹیم کے کپتان مقرر محمد آمیر اور عماد وسیم کی ٹیم میں واپسی عثمان خان اور عرفان نیازی قومی ٹیم میں جگہ بنانے میں کامیاب فخر زمان محمد رزوان آزم خان سائم آیوب افتخار احمد شاداپ خان سکوارٹ کا حصہ شاہین شاہفریدی نسیم شاہ عثم آمیر عبرار احمد زمان خان عباس آفریدی ٹیم میں شامل محمد علی وسیم جونئر حسیب اللہ سلمان آغا صاحب زادہ فرہان ریزرف کھلاری ہوں گے وہاں بریاست کہنا ہے کہ ورل کپ ہمارا حدف ہے ہارس روف نیوزلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے دستیاب نہیں نائب کپتان کے نام پر غور ہو رہا ہے محمد یوسف نے کہا کہ ایسے ٹیم بنائیں گے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں ٹیم ہر جگہ اچھا کھیلے گیارک کرسٹن ہیٹ کوچ ہوں گے وہ بطور سیلیکشن کمیٹی کا حصہ بھی ہے میرا لہا حصہ دیکھا میرا جنگutzہ the Senate that as chairman of the Senate, I will discharge my duties and perform my functions and perform my functions honestly, honestly, to the best of my ability, to the best of my ability, faithfully, faithfully, in accordance with the constitution, in accordance with the constitution of the Islamic Republic of Pakistan, of the Islamic Republic of Pakistan. یوسف رزا گلانی بلا مقابلہ چیرمن سینٹ منتخب عہدے کا حلف اٹھا لیا پریزائیڈنگ آفیسر اسحاق دار نے یوسف رزا گلانی سے حلف لیا ڈیپٹی چیرمن صدال ناصر نے بھی اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا دونوں کے مقابلے میں کسی امید وارنے کا غزات جمع نہیں کرائے یوسف رزا گلانی کی تقریبے حلف مرداری کے دوران پی ٹی آئی سینٹرز کا چیرمن سینٹ کے دائرز کا گھراؤ نارے بازی اور ایوان سے واک آؤٹ کر گئے سینٹ کے نومنتخب 43 میں سے 41 سینٹرز نے حلف اٹھا لیا پیصل بابڑا اور جے یو آئی فے کے مورانا عبدالباسے نے حلف نہیں اٹھایا چیرمن سینٹ یوسف رزا گلانی نے اپنے خیطاب میں کہا کہ تمام سیاسی جماعتوں نے بھرپور حمایت کی سپریم کورٹ نے قائد عوام کو جوڈیشن مرڈر کا اعتراف بھی کیا یوسف رزا گلانی زولفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہو گئے سینٹ اجلاس شروع ہوتے ہی پی ٹی آئی کے سینٹرز کا ایوان مہتجاج شور شراب آبانی پی ٹی آئی کے سساویر اٹھا کر نارے بازی علی زفر نے اپنے خیطاب میں کہا کہ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کا الیکشن غیر آئینی اور غیر قانونی ہے اگر یہ انتخاب ہوا تو فیڈریشن کو نقصان ہوگا کیپی کے سینٹرز کی غیر موجودگی میں سینٹ کی تشکیل نامکمل ہے سینٹر محسن عزیز نے اپنے خیطاب میں کہا کہ آج ریاست کو بچائیں یا سیاست کو کیپی ممبران کے وغیر چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا الیکشن ناجائز ہے الیکشن ملتوی کرنے کا مطالبہ وزیر قانون عاظم نظیر طارر نے اپنے خیطاب میں کہا کہ حلف برداری سے پہلے اس طرح کے مباحثے کی اجازت نہیں دی جاتی آرٹیکل سکسٹی پڑھ لیں اس میں سب کچھ واضح ہے علی زفر اور محسن عزیز نے قانونی نکتے پیش کیے وزیر آزم کی یوسف رضا گلانی کو چیئرمن سینٹ اور صدال خان ناصر کو ڈیپٹی چیئرمن سینٹ منتخب ہونے پر مبارک بات سینٹ کے چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن کا انتخاب جمہوری عمل کا تسلسل ہے امید ہے آپ محسن قانون سازی میں بھرپور کردار ادا کریں گے شہباز شریف کا پیغام وزیر علیہ السل مراد علی شاہب وزیر علیہ پنچاب مریم نواز اور وزیر علیہ بلوچستان سرفراز بکٹی کی بھی یوسف رضا گلانی کو چیئرمن سینٹ منتخب ہونے پر مبارک بات جے یو آئی وفت کی یوسف رضا گلانی سے ملاقات تقرری کا نوٹفیکیشن جاری پاکستان میں شوال کا چاند آج نظر آنے کا قوی امکان ماہیدین کے مطابق چاند کو آج دیکھا جا سکے گا غروب آفتاب کے بعد چاند دیکھنے کا دورانیہ پچاس سے ساٹھ منٹ تک ہوگا شوال کا چاند نظر آنے کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی پاکستان اور عرب ممالک سمیت قیم ممالک میں ایک ہی روز عید الفطر منائے جانے کا امکان بڑھ گیا سعودی عرب متحدہ عرب امارات قطر اور آسٹریلیا سمیت کئی ممالک میں بھی عید الفطر کل منائے جائے گی عید کے لیے تیاری شاپنگ اروج پر بازاروں میں رونکیں عید شاپنگ کے لیے بچے اور بڑے سبھی پر جوش خواتین کو میچنگ بیگز جولری اور جوتوں کی تلاش چوڑیوں کے سٹالز پر بھی خاصہ رش جگہ جگہ بھاؤ تاؤ مارکٹس میں ریڈی میٹ ملبوساتی مانگ میں اضافہ بڑتی مہنگائی پر شہریوں کے شکوے عید کی خوشیاں اپنوں کے سنگ پردیسیوں نے عبائی علاقوں کا رخ کر لیا ریلوی سٹیشنز اور لاری اڈو پر رش ٹکٹس کے حصول کے لیے دشواری کسی کو ٹکٹ ملی تو کوئی انتظار کی سولی پر لٹک گیا ٹرانسپورٹس کا بھی کرائیوں میں من مانا اضافہ لاہور میں پردیسیوں سے اوور چارجنگ کرنے پر تین سو ساٹھ بسس کو بھاری جرمانے ٹرانسپورٹرز کو زائد کرایا لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی ٹرافک پولس ریلوی مسافروں کے لیے اچھی خبر پاکستان ریلویز نے ایدھر فطر کے تین دن کرائیوں میں پچیس فیصد ریایت کا اعلان کر دیا کرائیوں میں ریایت تمام مسافر ٹرینز کے لیے ہوگی اطلاق عید سپیشل ٹرینز پر نہیں ہوگا عید پر ملک کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی نوید بارہ سے پندرہ اپریل کے دوران لاہور، اسلام آباد، مری گلیات میں بادل برسیں گے خبر پختون کا اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی باران رحمت ہوگی تیرہ سے چودہ اپریل کے دوران کراچی، ہیدراباد اور سندھ کے مختلف علاقوں میں بادل رنگ جمائیں گے پاکستان میں دو کروڑ ساٹھ لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں ملک بھر میں تعلیمی ایمرجنسی نافذ کریں گے آزاد کشمیر اور گلگی بلتستان کے تمام ڈیویجن میں دانش سکول بنائیں گے ہمیں تنقید کا نشانہ بنایا گیا مگر پرواہ نہیں وزیراعظم شہباز شریف کا دانش سکول سائٹ کے معاینے کی تقریب سے خطاب حکومت کا عوام کو عید پر مہنگائی کا ایک اور تحفہ بجلی چار روپے بانوے پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی نیپرا نے قیمتوں میں اضافہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا لائف لائن کے علاوہ تمام ساریفین پر اضافہ کا اطلاق ہوگا قیمتوں میں اضافہ فروری کی فیور کاسٹ ایڈیسمنٹ کی مد میں کیا گیا شہریوں نے بجلی کی قیمت میں اضافہ مصرد کر دیا چجلی اتنی مہنگی ہوگی ہے گریب وہاں کیا کرے روٹینی پوری اور ہی گریب وہاں کی تو بجلی کا بل کیسے بڑے بجلی بہت مہنگی کر دیتی کام شام ہے کوئی نہیں بجلی مہنگی کی تھی آئے دن پٹرول مہنگا آٹھ نور پہ انہوں نے بڑھا دی تو کیا کرے گا گریب آدمی کیا کرے گا اس کی چولہ نہیں جلتا بارا آیا داشت بیشت آر سے گزارہ ہو سکتا ہے گر کا نہیں ہو سکتا پاکستان سٹاک مارکٹ میں ایک اور تاریخ خصاص دن نئی تاریخ رقم سٹاک مارکٹ نے تاریخ میں پہلی بار ستر ہزار پوائنٹس کی حد عبور کر لی ہنڈرڈ انڈیکس میں چھ سو چورانوے پوائنٹس کا اضافہ مارکٹ ستہ ہزار تین سو چودہ پوائنٹس پر بند سونے کی قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر فیتولہ قیمت دو لاکھ سنتالیس ہزار چھ سا روپے ہو گئی سونے کی فیتولہ قیمت میں ایک ہزار نو سا روپے کا اضافہ جو کہ ہم فیڈریشن میں کریں گے وہ انشاءاللہ سوہوں کی مشاورت سے کریں گے اور یہ بہت اچھا ایک موقع ہے چودہ تاریخ کو انشاءاللہ میں واشنگٹن جا رہا ہوں تو وہیں یہ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس کے قد و خال ہم انشاءاللہ سے ایک افتبو شروع کریں گے ملک کی پالیسی کے حساب سے ہم چلیں گے یہ ملک کے لیے کرنا ہے جو ہم نے کرنا ہے وفاقی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب کا کہنا ہے کہ وفاق میں جو بھی کریں گے سوہوں کی مشاورت سے کریں گے چودہ تاریخ کو واشنگٹن جا رہا ہوں آئی ایم ایف پروگرام کے خدوحال پر گفتگو ہوگی ہم نے جو کرنا ہے ملک کیلئے کرنا ہے خیبر پختونقہ میں ائر ایمیلن سروس شروع کی جائے گی وزیراللہ خیبر پختونقہ کی زیرہ صدات محکمہ صحت کا اجلاس علی امین خان گنڈاپور کی چار ماہ میں سروس عملن شروع کرنے کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایت سرکاری اسپتالوں میں بزرگ شہریوں کے لیے ایگزیکٹیو ہیلتھ چیک اپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ صوبے کے تمام ڈسٹک ہیڈکوارٹر اسپتال سٹیٹ آف ڈی آرٹ ہونے چاہیے ٹی ایچ کی اسپتالوں کو اپگریٹ کر کے صحت کارڈ کے پینل میں شامل کیا جائے سیشن کورٹ اسلام آباب میں دوران عدت نکاح کیس کی سماعت ایک ہفتے کے لیے مشروط سزا موتل کا حکم دے دے بشرا بی بی کے وکیل اسمان گل کے استعداء مشروط سزا موتلی کیسے ہو سکتی ہے جج شاروخ ارجمند کا جواب رضوان عباسی نہیں آئے تو بشرا بی بی کیا داستین جیل میں رہیں گی ہمیں بہت افسوس ہوا وکیل سلمان اکرم راجعہ کا سیشن جج شاروخ ارجمند سے مقالمہ آپ وکیل ہیں اسلام آبابد ہائی کورٹ میں بھی سماعتیں ملتوی ہوتی ہیں دونوں فریقین کو یقصہ رکھنے کے لیے عدالت کو دیکھنا پڑتا ہے اگر عزوان عباسی آئندہ پیش نہ ہوئے تو فیصلہ سنا دوں گا جج شاروخ ارجمند عدالت نے کیس کی سماعت پندرہ اپریل تک ملتوی کر دی خیوہ پختونخواہ اسمبلی کے مقصوص نشستوں پر منتخب عراقین اسمبلی سے حلف نہ لینے کا معاملہ پیشاورہائی کورٹ نے سپیکر اور ڈیپٹی کو نوٹس جاری کر دیا چودہ روز میں جواب طلب عدالت نے سپیکر کو حکم دیا تھا سینٹ الیکشن سے قبل ممبران سے حلف لیا جائے وکیل درخواست گزار عدالتی حکمات کے بعد بھی تحال ممبران اسمبلی سے حلف نہیں لیا گیا وکیل کے دلائل